یوم اللہ بیجن فیہی اپنے آپ کو بچا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں خرید فرد خوش سوال بھی نہیں ہوگا تاکہ فرعون اور قارون کے ذہن میں رہے ہمارے خزانے وہاں کسی کام کے نہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لکھئے یوم الفصل کیا؟ یوم الفصل فیصلے کا دیکھتے ہیں کیا؟ اللہ نے اس دن فیصلہ ہوگا جیسے دنیا کے عدالتوں میں کہتے ہیں نا کہتے ہیں کہ آج فیصلہ آج جو اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمی ہے کہ اس دن فیصلہ کرنے گا حلوم کا فیصلہ ہوگا حق و باطل کا فیصلہ ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم الفصل ہے گی ایسے یوم القیام یوم القیام میں بھی اس کا ایک نام ہے قیام کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں قیام کے میں آتے ہیں کھڑا ہوں قیام کے میں آتے ہیں اس نے نیمال میں کے بعد بھی کھڑا ہوتا تھا تو چونکہ بیق وقت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اسے پرو دینا ہے یوم القیام یوم سب ان کو کھڑا ہونا ہی پڑے گا کس سے قبروں سے نکلنا پڑے گا ہائے افسوس تباہی ہم کو کس نے کھڑا کیا قبروں سے آواز آئے گی کہ یہ تو حضرت الرحمان کا وعدہ تھا کہ حضرت الرحمان کا اور نبی نے سچ فرمایا تھا کہ تمہیں کھڑا ہونا ہے ایسے ہی اس قیام کے تجمع آتے ہیں جو چیز ثابت ہو اٹل ہو یوم القیام کا یوم القیام اس لئے کہا وہ تو اٹل ہے کیا ہے اٹل کے معنی تھی نہ ٹلنے والی کیا اٹل کے معنی نہ ٹلنے والی وہ تو دن ٹلے گا نہیں وہ تو تائے ہو چکا ہے اسی طرح سے اس کا ایک نام قرآن پاک میں یومت تقابن یومت تقابن ذائل کہ یومت تقابن تقابن کسے کہتے ہیں ہار جیت کا جیت کیا دنیا میں بھی ہار جیت ہوتی ہے بھائی دو ٹیمیں آپس میں کھیلتی ہیں تو بھائی پھلانے جیتا لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے اصل ہار جیت کا جیت تو وہ ہوگا ہے ہائے ہائے جو ہارے گا تو کیا ہارے جس نے جیتا کتنا جیتا مطلب جس نے جیتا تو جنت جیتی جس نے ہارا تو جنت ہائے اس لئے اعلان ہوگا لوگوں یہ وہ شخص ہے یہ جیت گیا کیا جیتا اللہ کی جنت اللہ کی اس لئے اس کا نام یومت تقابن رہتا یوم العاخرت اس کا مشہور نام ہی ہے کہ وہ آخری دن ہوگا آخری دن کا مطلب ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی ایک نئی دنیا نئے عالم شروع ہو جائے گی اس لئے اس کا نام وہ بھی رکھ لیا من آخرہ آخر کے معنی دن پچھلا آخر ایک اس کو بھی کہتے ہیں جو چیز گزر گئی جیسے ملت العاخرہ پچھلی امت اس کا ایک دن قرآن پر نے فرمایا یکشف انسا یوم یکشف انسا وہ دن کیا ہوگا یکشف انسا ایک تجلی آئے گی کیا آئے گی وہ تجلی آئے گی اللہ تعالیٰ خاص تجلی ڈال دیں گے اس کے یوم یکشف ساق تو کشف ساق بھی اس کا نام رکھا ہے اس لئے قرآن ایک جگہ قرآن پر نے فرمایا یوم یاسمون سیحا جن سارے لوگ ایک چیک سنیں گی کیا تو اس کا ایک نام رکھ دیا یوم یاسمون سیحا یہ خود قرآن پاک کے ہیں یہ میں قرآن پاک کے علاوہ نہیں اس شرف قرآن پاک کے اندر اس دن کے کیا نام رکھے اللہ تعالیٰ نے وہ میں گناتا ہوں ایک نام اس کا اللہ تعالیٰ نے کہا فَقَيْفَتَتَّقُنَاِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْبِدَانِ شِيْوَا وہ دن جس میں چھوٹے بھی بڑے ہو جائے گی اسی طرح سے اس کا ایک ترجمہ یوم التناد کیا زال کے اگر صرف دن کے نام آدمی قرآن پاک میں صرف دیکھے گا اور گوھر کرے گا کیا صرف بدل جائے گی یوم التناد کے دو معنی ہیں چیک فکار کا دن کیا یعنی چیک فکار ہو پکڑ کے لے جا رہے ہیں گشیٹ رہے ہیں ادھر مار رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر ہتھکڑیاں پڑ رہی ہیں چیک فکار ہوگی ایک یوم التناد کا مطلب ہے کہ آوازیں آئے گی کیا ایک طرح سے آواز آئے گی ادھر کافروں کو جمع کر دو فوراں ادھر سے ایک آواز آ جائے گی شرابیوں کو ادھر جمع کر دو یعنی ایک عجیب غریب قسم کا خور فکار ہوگی چیک فکار بھی ہوگی اور ادھر سے آوازیں آئے گی ادھر سے ایک فرشتہ پر آواز آئے گی ادھر سے ادھر بھی ٹگڑے ٹگڑے ان کو کر دیا جائے گی نہیں الگ الگ نکالیں گے ادھر سے ادھر اور ایک رائن پاک میں بھی ہے ادھر ایک جماعت ادھر ایک جماعت گروہ بندیاں بنا دی جائیں گی جو جس کے ساتھ اٹھے گا تو کارون کی الگ ہوگی فرون کی الگ ہوگی نمرود کی الگ ہوگی شرابیوں کی الگ ہوگی کی ظالموں کی الگ ہوگی یہ فرمایا ابتدا میں تو شک پکار بھی ہوگی اس کے بعد تو خاموشی کے علاوہ کوئی چیز ہوگی نہیں اس کے بعد پکڑ دے گی کبھی یہ کبھی نہیں اس نے اس کو ایک فرمایا یاو میں ینفق فی السور سور بھی فنکا جائے گا دو منطبہ پہلے منطبہ سور فنکے گے تو دنیا تابع کچھ بھی نہیں رہے گا اس میں توفان منت جائے گا اور حدیث پاک میں ہے اسرافیل علیہ السلام نے وہ مومیں بھر کے رکری ہے اس چیز کو اس کو سور عربی میں کہتے ہیں کیا اور دوبارہ نرسنگا کہتے ہیں واللہ و عالم اس کا حقیقت کیا ہوگی اس کی کہتے ہیں کہ اس کی لمبائی ہو اللہ تعالی ہی جانتا ہے اس کی لمبائی ہے کتنی آواز اسی بیانک اس سے نکلے گی ہمالیا کیسے پہاڑ بھی ہٹ جائیں گے اپنے جگسے اور ہمالیا دوسرے پہاڑ اس سے تمام پہاڑ ٹکرا جائیں گے اور اتنے ٹکرا جائیں گے اس آواز سے کہ اس کو ریت میں تبدیل ہو جائے گا اور یہ قرآن پاک میں ہے وَتَقُونُ الْجِبَالُ قَلْ اِنِ الْمَنْفُوش اِنِ الْمَنْفُوش رنگین اون اس لئے بتا دیا کہ جو کالے رنگ کا پہاڑ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ تو کالے رنگ کے اون کی طرح ہوگا جو کچھ قدر صفیب رنگ کا ہوگا تو وہ اسی اور جو دوسرا کوئی یلو رنگ کا ہوگا تو وہ اسی انداز کا وہ اون جیسا ہوگا اون اس لئے بتا دیا یہ صرف اپنے جگہ ہٹیں گے نہیں بلکہ اڑتے پھریں گے ایسے جیسے غرد و غبار کی شکل میں لگے گا کہ بلکل تو رنگین اون ہے اس طرح سے اتنی خطرناک آواز مکلے گا پہلے زمانے میں تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آواز سے توڑ پڑ ہو سکتی ہے آج تو یہ سمجھنا کچھ بھی دشوار نہیں ہے دھما کا اور کہیں ہو جاتا ہے قریب کے جتنے بھی مکان مکان ہوتے ہیں کمزور مکان دے تو گل جاتے ہیں تو وہ دھما کا اتنا خطرناک ہوگا کہ پہاڑ بھی ہٹ جائیں گے توٹ ہو جائیں گے اسی طرح سے قرآن پرنے 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 یومن آسیر کیا یومن آسیر میں بڑی شکتی کا دن ہوگا بہت باری ہوگا آسیر یسیر کے مقابلے میں ہیں ایک اس کا نام یومن خروج خروج کے وقت نکلنا جز دن نکلنا پڑے گا زمین سے یومن حساب تو ہے ہی جزی حساب دینا پڑے گا تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں اس جن کا اکیلا مالک ہوں اکیلا تو آپ دیکھیں اندازہ لگائے تو مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے اس نے مالک یومدین کا لفظ آیا تھا کل ایک لفظ اور بھی آیا تھا ایعہ کا ایعہ کا نام یہ بات میں نے عرض کی تھی ایعہ کا ایک ایسا لفظ ہے بس عارفین تو اس پر بھویا کہ مٹ چکے ہیں یہ ایعہ کا ہے کہا چیز سامنے تعریف کرنا تو اس کو ممنوع قرار لیا گیا لیکن وہ مرح کے بارے میں کس کے خمد کے بارے میں نہیں پہلے تو بندہ اپنے پروردگار کی تعریفیں کرتا تھا کہ گائیوانا کیا الحمدللہ رب العالمین گائیوانا تعریفیں ہو رہی ہے الرحمن الرحیم گائیوانا تل مالک یوم الدین تو گائیوانا تعریف کرتے کرتے گویا ایسا ہوا کہ اللہ تبارک تعالی اتنے متوجہ ہوئے اس بندے کی طرف جب اس نے اتنی تعریفیں کی ابھی تک تھی ہجاب تھا کیا تھا کیوں مان دیجئے یہ تو صرف سمجھانے کے لیے جیسے ایک شہنشاہ کہیں بیٹا ہوا ہے اس کے سامنے ایک پردہ ہے کیا ہے پردہ لگا ہوا ہے ایک شخص اس کے سامنے آکے بادشاہ پردے کے پیچھے ہے اور وہ پردے کے سامنے پیچھ میں پردہ ہے اب وہ اتنی تعریفیں کرتا ہے اس شہنشاہ کی میرا بادشاہ تو ایسا ہے اتنا سخی ہے کہ کچھ نہ پوچھو اس کے در سے آج تک کوئی خالی گیا نہیں ہے میرے لئے اس نے کیا کیا نہیں کیا اتنے محرمان و شفقت ہے تو بادشاہ اتنا خوش ہوا مجھے بیٹا پردہ تھا نا اس نے اس پردے کو سرکا لیا کیا کر لیا اس نے پردے کو سرکا لیا کہنے لگے کہ اس سے تو ہجاب مناسب نہیں کیا یہ میرا تو اتنا فیدوی ہے اور عاشق ہے اب اس سے ہجاب تو مناسب نہیں اب جب ساری تعریفیں ہو چکی تھی آپ اس کو معلوم بھی نہیں تھا دیکھا تو پردہ وہ ہٹ گیا جب پردہ ہٹ گیا تو کہنے کہ یہ یاک ہے آپ ہی تو ہیں اس لئے پہلے تو گھائیب کسے گئے تھے اب فوراں گھائیب کسے گئے چھوڑ کر یاکہ کہنے اور ایک وجہ اور لکھی ہے کہتے ہیں کہ تعریفیں تو اصل میں گھائیبانہ ہی کی جاتی ہیں سامنے تعریفیں کرنے والے جو بارے میں حدیث میں فرمایا اس کے موں میں خاک ڈال دو کیا کر دو اس کے موں میں یعنی موں میں خاک ڈالنے کا مطلب یہ ہے اس کو خاموش کراتو کیا کرا دو بعض اللہات نے اس کو حقیقی معنی میں لے لیا موں میں خاک ڈالنا اس کو کیا کیا کسی شخص کی تعریفیں کہیں ہو رہی تھی اس نے تھوڑی سی چھٹکی اٹھا لی چھٹکی سمجھتے ہیں نا چھٹکی اٹھا کے اس کے یوں لگا لی کہہ رہا کہ کتنی تعریفیں میری کروگی اب اس میں کیا ہوتا ہے جب آدمی کے سامنے تعریفیں کی جاتی ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے کبھی کبھی اس کی وجہ سے وہ پوجھ میں مقتلع ہو جاتا ہے حضرت مولانا روم علیہ رحم نے لکھا ہے کہ جانور جو ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے جب اس کو کھلایا پھلایا جاتا ہے جانور فربیہ شبد از راہی نوش فربیہ جانتے ہیں نا فربیہ تو گیا کہ کشمیری زبان کا ہی لفظ ہے جانور فربیہ شبد از راہی نوش آدمی فربیہ شبد از راہی گوش کہ آدمی کا جو نفس موٹا ہوتا ہے وہ سنسن کے موٹا ہوتا ہے لیکن دوسری بات نہیں اپنے بارے میں سبان اللہ تو بس اس کا نفس اندر سے موٹا ہو رہا ہے اسے فرمایا کہ سامنے تعریفیں کرو او جب سے خالی نہیں ہاں عارفین کے سامنے ہزاروں تعریفیں کرو کروڑوں تعریفیں کرو اور فوراں کہے گا سمجھا گئے نا اسے مچائے کے سامنے بیسے لیکن وہ اس کو بھی بسند نہیں فرماتے ہیں ہمارے حضر مقتصاب علیہ رہویں فرماتے تھے کہ جب کوئی تمہاری تعریف کرے فوراں کہہ دینا کہ یہ تو چند صفات اس کو معلوم ہو چکے ہیں اگر میرے گناہ معلوم ہو جائیں گے تو ایک تحریف بھی نہیں کرے گا یہ تو اللہ نے پردہ ڈال دیا گناہوں کے اوپر کی گناہ ان کو معلوم نہیں ہے چلو چند خوبیاں ہیں اس لئے حدیث میں آتا ہے وہ تو ہماری تربیت کے لئے ہے اے وہ ذات جس نے میری نیکیوں کو لوگوں پر کھول دیا اور میرے گناہوں کو چھپا گے رکھ دیا انہیں میرے جو نقائز ہیں اور اگر لوگ ان کو معلوم ہو جائیں گے تو زیادہ چی بات ہے وہ تو سلام تو کیا کریں گے میری سلام کو جواب ہی نہیں دیں گے تو اس طرح سے اللہ کی ذات تو وہ ہے اس کے سامنے تعلقے کریں کیا کر لو چتنے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ حمد سامنے جائز ہے مدہ پیٹھے کرنی چاہیے کیونکہ حمد کی جاتی ہے ان تمام کمالات پر جو کسی کے اپنے ہوں کیا مدہ ان تعریفوں کی جاتی ہیں جو وہ کسی کے گہر کے عطا کردہ ہوں تو بندوں کے اندر جتنے بھی کمالات ہیں یہ سارے کے سارے کس میں دیئے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ میں دیئے ہیں حتیٰ کہ ایمان بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اس پر وہ آپ کے ذہن میں ہوگا ابو عبداللہ اندرلسی رحمت اللہ کا کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب تعریف کی جاتی ہے تو وہ غائبانہ بھی کی جاتی ہے میرا افسر تو اتنا نیک ہے اور وہ یہ لیکن یا درخواست دی جاتی تو سامنے ٹیبل پر جائے کر رکھ دی جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین یہ تعریفیں چڑھ رہی ہیں الرحمن الرحیم یہ تعریفیں چڑھ رہی ہیں مالکی امیدین یہ تعریفیں چڑھ رہی ہیں ایا کا نابدل یہ تو درخواست ہے کیا ہے اس تعریفیں تو ہو چکی یہ تو درخواست کرنی ہے نا کیونکہ آگے تو ماننا بھی ہے کہ جب درخواست دی جاتی ہے تو وہ تو سامنے دی جاتی ہے اس کے پہرے غائبانہ سیلے استعمال کیے گئے اور اس کے بعد حاضر کے سیلے استعمال کیے گئے ایک بات تو یہ دوسری اور اچھیک بات ہے بضائر تو یہ ہونا چاہیے نابدل کا کیا عبادت کا لفظ پہلے آیا اور پروردگار کا لفظ بعد میں آیا نابدل کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اس کا مطلب ہے اور ان کی بھی کرتے ہیں نابدل ایا کا ہم عبادت کرتے ہیں بس تیری پہلے عبادت کا تذکرہ ہے پھر رب کا لیکن ترتیب الٹ گئی پہلے ایا کا لائے کیا اس کی وجہ لکھی ہے عبادت کرنے والے کی نظر اللہ پر رہے اپنی عبادت کی طرف جائے اپنی عبادت کی طرف کوئی اس سے کہہ رہا کہ اصل تو آپ ہی ہیں اصل تو میرے مقصود آپ ہیں اور آپ نے چاہتے یہ عبادت بھی کون کر لیتا ہے اور اس سے بھی مقصود میرے آپ ہی ہیں اس لئے فرمایا کہ عابدون کو اپنے عبادت کے اوپر نظر ہونی چاہے گمند کا تبارہ سوال ہی نہیں اس لئے ایا آپ کو پہلے لائے یا میں نے ایک بات اور بتائی تھی آپ کو کہ جس طرح سے دنیا میں پریموشن ہوتی ہے اور ترقیہ ہوتی ہے اس طرح کہ اللہ کے دربار میں بھی بندوں کی ترقی ہوتی ہے کیا ترقی ہوتی ہے ایک حدیث میں ہے کہ قربے نوافل جب بندہ بہت زیادہ نوافل پڑتا ہے نوافل اس کو ایک خاص مقام حاصل ہوتا ہے ایک بہت بڑے شیخ نے اس کی وضاحت کیے انہیں فرمایا جو آدمی فرائض اور واجبات اور سنن جو لازم کر دے گئے امت کے اوپر جب ان کی پابندی کر لیتا ہے تو اللہ تبارہ تعالیٰ کیا ہے ایک اعلان ہوتا ہے کیا اعلان ہوتا ہے فرشتو یہ بندہ میرا ہو گیا یہ بندہ میرا یہ نہیں یہ میرا ہو گیا اب شیطان کا اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے اس کے ایسے لوگوں سے شیطان نہ ہونے دھو جاتا ہے کہتے ہیں کہ بھئے اس کو چھوڑ دو یہ ہمارے قابل میں آنے والا نہیں ہے تو گیا بارہ پھر جب وہ نوافل کی قصد کرتا ہے نوافل کے اندر آتا ہے نفل نماز بھی آتے ہیں اور ایسے نفل صدقہ بھی اس میں آتا ہے نفل روزے بھی اس میں آتے ہیں اور بھی چیزیں نوافل کا اصل لفظیں زیادتی کیا نفل کو نفل کیوں کہتے ہیں نفل کے معنی آتے ہیں علاوہ جیسے قرآن پاک میں وَمِنَ اللَّهِ لِفَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَ تَلَّقِ وَمِنَ اللَّهِ لِفَتَحَجَّدْ بِهِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو تاڑب پڑھ لے نافلت اللق یہ نماز آپ کو پانچ نمازوں کے علاوہ ہے نفل کو نفل اس لئے کہتے ہیں وہ فرائض کے علاوہ ہوتا ہے تو بارحال جب آدمی فرائض کے علاوہ نوافل کی قصد کر لیتا ہے چونکہ فرائض تو انجام دینا ضروری ہے نوافل اپنے چاہتوں سے اپنے شوق سے آدمی کر لیتا ہے اپنے شوق سے اس لئے بعض مرتبہ نوافل کا انعام بہت بڑا رہتا ہے جیسے اشراک کی نماز پڑھی تو ایک مقبول حج کا ثواب جیسے دورہ کہتے ہیں نماز مجد قبہ میں پڑھ لی تو ایک مقبول حمرے کا ثواب جیسے شوال کے چھے دن کے روزے رکھ لیے پورے سال کا بیا ثواب یہ ثواب کیوں ہی تھی ہیں کہیں اس کی وجہ یہ ہے ایک ہے عجل کیا ایک ہے فضل عام طور سے جو فرائض ہیں ان پر تو عجل ہے کیا ہے ان پر تو عجل ہے اب وہ عجل کتنے وہ نہیں بتایا گیا اور جو نوافل وغیرہ اس پر فضل ہے یہ یوں مان لی جائے جیسے ایک ہے مزدوری ایک ہے انعام مزدوری تو متعید بھئے ایک آدمی ہماری کام کر رہا ہے ہم نے اسے تیہ کر لیا بھئے ہم تین سا روپے دے دیں گے رضا لے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بہت کام کرتا ہے بہت کام کرنے کا مطلب ہے کہ اور لوگ انہیں چھٹی کر لی ہوتا چلے گئے وہ ابھی باغ میں وہ پیٹیاں اٹھا رہا ہے اور ادھر ادھر دیکھ بال کر رہا ہے اور صبح جو ہے آئے نہیں ہے ترپال حسن شنگ ترامس ترپال حسن شنگ ترامس ترپال حسن شنگ ترامس واجمت یہ اس کا اپنا زندگی کا معمول بن گئے ہمیں سے تو مجھے بتائے مالک کو اس سے کتنی محبت ہوگی دوسروں کو دیں گے مزدوری اس کو بھی مزدوری دیں گے اس کو الگ بلا کے کبھی اس کو کہا جائے گا اور مزدور سے نہیں پوچھیں گے اسے پوچھیں گے کہ بھئی تمہارے گھر میں کون کون ہے ہمارے گھر میں اب وہ کہے گا کہ عدد بڑا باپ ہے تو کچھ کر بھی نہیں پاتا ہے مام بیاں بڑی ہو چکے ہیں آل آیال بھی ہے اور کوئی گزارہ ہے گزارہ تو کوئی نہیں بس یہی مزدوری ہے آچھا آچھا کوئی بات نہیں بس اتنی بات سنو دینا اور اسے نہیں پوچھتا اب وہ دیکھتا ہے کہ کسی دن وہ کچھ من دن تو وہ پھر بھی آتا ہے کہ آجمہ سے قوم کی ہیں تو ویسے ہی آتا ہے یوں ہی خام خامے تو کام ہاتھ بڑھاتا ہے آپ مجھے بتائیے جب اس نے یہ باتیں بتا دی آپ کو تو وہ طرف اس حساب تو ہو گیا آپ نے دہزار روپے ایک بندل اس کے لئے رکھا اور آپ سے اس سے دیتے چھپکے سے الگ بلا کے کہتے ہیں کہ یہ اپنی زورتوں میں خورج کرس کر لینا ہے کہہ کرتے نہیں جی کرتے تو دہزار روپے تو اس کی دنگا بھی نہیں بنتی تھی یہ آپ نے دیا گیا اس سے یہ محضہ آپ نے اس کو اپنی طرف سے آتا دیتے ہیں یہ فضل ہے کس بنیاد پر دیا اس بنیاد پر دیا کہ دیکھیں اس کو کتنی محبت ہے مجھ سے کتنی ہمدر دی ہے اس پانے ڈاکتے سمرا ہونا لائیں میں غن سوئی میرے کیونڈ ڈاکنا مکرشن سہری جماعت امیر کری آپ سے جن پتھمٹے سمرا ہمت کیا میں غن دینا تو بتائے باگوالے کو اس کے ساتھ محبت ہوگی نہیں ہوگی یہی معاملہ اللہ کے ساتھ جب بندہ یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی کر لیتا ہے اور پھر نوافیل بھی کر لیتا تو اللہ تعالی اس کو بلا کے پوچھتا ہے کہ وہی ہے نا بتا تیری رضا کیا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیری رضا کیا ہے گویا مالک نے اس کو الگ بلایا وہ سے پوچھت تمہاری صدرت تو خود بتا دو گھر بھی کیا کیا اس نے کہا چاول نہیں کوئی بات نہیں چاول نہیں پہن جائیں گے سارے کاؤں اس نے نوافیل سے جتنی ترقی ہوتی ہے بہت کم اور چیزوں سے ہوتی ہے اور لوگ اس کو معاملی سمجھتے کیا سمجھتے ہے ایکشن کیونکہ ضروری کی کیونکہ ضروری چونکہ ہی فضائے سکھ بات ہے اس سے ترقی نہیں ہو پاتی ہے پرموشن اے فرشتو یہ بندہ ہمارا بن گیا ٹھیک ہے یہ کیا کہوں ہیں اللہ تعالیٰ فرمانگی شمیون اس کے وجہ نوافیل بھی کسرت کر لیتا تھا اور طرح کے ہوگی اب دوسرا اعلان ہوتا ہے کیا فرشتو کیا اب میں اس کا بن گیا میں اس کا بس بگو سو ہوں منکان منکان اللہ کان اللہ پھر تو اس کے اوپر سبڑوں واقعات ہیں میں وہ واقعات کو بیان نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے فلاں بندے کو ذرا سا اس کے ساتھ کچھ بھی کر لے میں تہوالہ کر کے رکھ دوں گا وہی بستی کو اڑا دوں گا کیوں اس لئے کی میں تو اس کا بند چکا ہوں ایک واقعہ تاری زہیر صاحب فرماتے تھے دہلی کا دہلی میں ایک بزرگ چل رہے تھے راستے میں برسات ہو گئی تھی برسات کا موسم تھا برسات میں جگہ جگہ وہ پانی جمعہ رہتا ہے وہ چلے تو وہ جا رہے تھے ٹوٹا چپل تھا اس کا چھٹے ادھر در اٹھ جاتی تھے ایک جنٹلمنٹ بھی جا رہے تھے ایک برس لڑا کر ایک لیڈی بھی اس کے ساتھ تھی کچھ چھٹے اس کو بھی لگیں یہاں سے جا جنٹلمنٹ کو بڑا غصہ آیا اور بزرگ نے کہا مجھے معاف کر دینا میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے تو راستہ ہی ہے ایسا ہی ہے تو اس نے پھر بھی ایک تھپڑ رسید کیا بارہ تو بزرگ تو انتقام لیتے نہیں یہ تو تائشدہ معاملہ ہے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ذرا سا آگے جا کر وہ دونوں میامیوی تھے یا کیا تھے یا آج تو فرنڈ ہوتی ہی ہیں تو اوپر چڑے اوپر چڑے چیزی چوتھی منزل پر کچھ کھانا کھانے کے لیے تو وہاں گیلوری سی جی ہوتی ہے وہ ہٹلوں کے باہر ذرا سی وہ بنائی جاتی ہے یا دی بیسونک پشک پڑ وہاں جا کے تو نہیں کیا دیکھ رہا تھا اچانا کہ نیچے دھڑام کر کے نیچے آگیا اور نیچے آگے تو وہی پاؤں رگڑتے 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 اس کی جاتی سارے دلیل نیچے آگے وہ لڑکی بھی آئی ملوٹی چلاتی کیوں ہاں کیا ہوا یہ گر گئے میں نے اس شکل صورت کا اس نے گرائے مجھے ایسا لگتا ہے انہیں کہا آپ نے عجیب لگتی ہے ایک آدمی راستے سے نیچے چلا جا رہا ہے تو اس نے کیسے گرائے تھے جو وہ چڑھائی ہوئی تو خود گر گیا ہے اس نے کہا نہیں ہے اسی کا کچھ اب لوگ کو جذباتی ہوتے ہیں یا ایسے موقع پر بارال دوڑ دار کیا اس کو تو ابھی تو جالہ دور نہیں گیا تو اس کو پکڑ کے لائے اس نے کہا کہا بتائیے معاملہ کیا ہے اس نے کہا کیوں آپ نے اس کو مارا اس نے کہا استدھر اللہ مجھے تو معلوم بھی نہیں ہے گیا کہا میں تو اوپر گیا ہی نہیں میں تو نہیں کیسے جاؤ گا تھا یہ لڑکی پھر کیوں اصدار کرتی ہے صاحب بتاؤ آپ جادوگر تو نہیں اب وہ تو نہیں ہے جنات اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی بھی ہیں انہیں کہا نہ میں جادوگر ہوں نہ میرے پاس جناتیں کچھ بھی نہیں پھر اس کو کیا ہوا کہا اصل میں میں نے اس کو نہیں مارا میں نے اس کو پھر کیا ہوا کہتے ہیں یہ تو دوستوں کی لڑائی ہے کیونکہ اس کا کیا مطلب ہے ہمارے کاری صاحب فرمد یاروں کی چلی کہا دیکھو میری وڈ سے چھیٹے اس پر آگئی میں نے معافی مانگی تھی اس نے پھر بھی معاف نہیں کیا اس لڑکی کے یار کو غصہ آیا اس نے میرے تھپڑ مارا اس نے میرے تھپڑ مارا تو میرے یار کو غصہ آیا اس نے اس کی جان لے لی یہ تو یاروں کی لڑائی ہے میرا کیا ہے اس میں لوگ انہیں قیدہ صحیح کہنا تو چھوڑ دیا اسے ہے نا تو جب بندہ اللہ کا بنتا ہے اللہ کل اس کو بنتا ہے اس لئے ایعاق کو پہلے لائے تو بارحال کل میں نے بتایا تھا کہ جو ترقی ہوتی ہے اس کو سپت احسان کہتے ہیں کیا جی سپت احسان کے بارے میں مقصر وضاحت اس وقت ہوگی نہیں لیکن ہے یہ مضموع اتنا ہم لوگوں کے لئے بہت ضروری کرے وہ بھی بے جان ہے دعائے مانگے وہ بھی بے جان ہے یعنی وہ کہے بلکل ایسا کہہ دیجئے کہ جسم تو ہے لیکن روح کے بغیر عامال کے اندر روح کا ہونا ضروری ہے وہ کیا ہے وہ حدیث پہلے تفصیل کے ساتھ آت چکے میں اس کو تفصیل کے ساتھ نہیں کہنا چاہتا وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برماتے ہیں ہم لوگ بیٹے ہوئے تھے یہ روایت بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی ہے مسلم شریف اور بخاری شریف میں ذرا سا فرق ہے یعنی اس روایت میں کہ ایک میں ایک لفظ پہلے ہیں اور دوسری میں دوسرا لفظ پہلے ہیں ایک میں ایمان کا لفظ پہلے آیا ہے دوسری میں اسلام کا لفظ روایت تو ایک جیس ہے راوی ایک ہے بارہ تو ایک شخص اچانک داخل ہوا ایسا خوبصورت کہ بس یوں کہیے کہ ایسا خوبصورت شخص دیکھائی لی تھا سفید کپڑے اتنے ذرق بھرق اور کالے کالے بھار وہ مجلس میں داخل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام ادھر دھر بیٹھے ہوئے تھے وہ شخص آیا اسلام علیہ وسلم کر کے ڈریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اتنا قریب بیٹا حدیث پاک میں فَأَسْنَدَ رُكُبَتَئِهِ لَا رُكُبَتَئِهِ اس نے اپنے دونوں زانوں زانوں کے معنی کرت یہ دونوں زانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کے ساتھ ملا دیا اتنا قریب بیٹھا وَوَضَعَ يَدَيْهَ لَا فَقِضَعِهِ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے اپنے دونوں رانوں پر رکھا بیات آیات میں بیٹھا اور اس کے بعد کچھ سوالات کیا ایک سوال اس نے کیا اسلام کے بارے کس کے بارے بیٹھا اسلام کیا ہے آپ نے ظاہری عامال کا نام بتا دیا اسلام یہ ہے کلمہ پڑھنا آپ نماز کی پابندی کر لیں زکاة دے دیں روضہ رکھیں حجب ات اللہ کرنا اس نے کہا ایمان کسے کہتے ہیں ایمان آپ نے ایمان کے بارے میں تشریف بتا دی اَن تُو مِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَقُتُوبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَاَن تُو مِنَ بِالْقَدْرِ یہ آپ نے فرمائے ایمان کا تعلق سب قلب کے ساتھ ماننا ہے اس کے بعد تیسرے سوال ان دونوں سوالوں کو میں نے مقتصر کیا پوری تفسیر بھی نہیں بتائی تو تیسرے سوال اس نے کہا مل احسان احسان کیا چیز ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بس دو چیز ہیں اسلام اور ایمان تیسری تو کوئی چیز ہی نہیں ایک آدمی مسلمان ہو گیا دل سے مسلمان ہو گیا اور عامال کی بابندی کر رہا ہے چھتی لیکن اس میں تیسرے سوال کہ احسان کیا ہے احسان آپ نے جواب دے یہ معلومہ کی تیسری چیز بھی ہے اسلام میں وہ کہ آپ انت عبداللہ انت کاننے کے تراح تمہا اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم پروردگار کو دیکھ رہے ہو یعنی ایسی عبادت کرلو ایسی بندگی کرلو وہاں کہ اللہ دلہ سامنے ہے اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ اور وہ بہت ہی فائدہ مند تفصیل ہوگی انت عبداللہ کلنے کا تراح آپ بندگی اللہ کی عیسے کرلیجے وہاں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں فائلمت کن تراحو فائدن و یراک لیکن اگر یہ مقام آپ کو حاصل نہیں ہوا یہ مشاہدہ آپ کو نہیں ہوا فائدن و یراک تو یقین جانو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے وہ تجھے تو فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ صفت احسان کی ابتدہ ہے صفت احسان کی یہ ابتدہ ہے یہ صفت احسان کی انتہا ہے ہر چیز میں ابتدہ اور انتہا ہوتی ہے ہر چیز میں یہ اس کے شروعات ہیں یہ اس کی انتہا ہے تو صفت احسان کی ابتدہ ہے آدمی اس طرح عبادت کرے پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں دیکھ رہے ہیں اب اندازہ لگائیے ہماری عبادت کا حال یہ ہے ہم تو گئے صفت احسان کے ابتدائی درجہ میں بھی نہیں ہے اور صفت احسان کا ابتدائی درجہ کیسے حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے لئے قرآن پاک سے اور احادیث سے ایسے انشاءاللہ ایسی چیزیں سامنے آئیں گی اس کے بعد واقعی کم از کم ابتدائی درجہ تو ہم میں سے ہر ایک کو حاصل ہو جائے گی یہ یقینی بات ہے ابتدائی درجہ حاصل ہو جائے گا ہم میں کو صرف نمازوں میں نہیں صرف نمازوں میں نہیں پھر یہ نمازوں سے بڑھتا رہے گا تلاوت میں بھی یہ حال ہوگا کوئی بھی عام کام کر لیں چاہے واضح تبلیغ ہو چاہے وایسے گا کا کام ہو چاہے اور چیزوں اور خروج فروقت ہو تاہی ایک کیفیت رہے گی کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے گی ایک کیفیت آئے گی پھر جس آدمی کے دل میں یہ کیفیت راسک ہو جائے اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں پھر اس سے گناہ ہونا محال تو ہم نہیں کہہ سکتے فیک awaitedet مشکل تو بڑی مشکل سے اس سے گناہ ہو سکتا ہے اس تصور کی وجہ سے اور اس غلبے کی وجہ سے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ایک ایسی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اسے جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں چار پانچ آدمی تو اگر غیبتیں شروع ہو جائیں گی فوراں اس سے احساس ہوتا ہے غیبت شروع ہو جائیں گی اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کچھ اشارہ بھی کرتے ہیں ایک خوش نصیب شخص آتا ہے کہ بھی یہاں یہاں اگر موقع ہو کسی وقت وہ آ جائے رات کو میں اس کو روک لوں گا یہاں صبح انشاءاللہ اس کی ملاقات آپ اضافت کر لیں گے کہ کچھ پڑا ہوا نہیں ہے بس صرف ناظرہ لیکن اللہ نے صفت احسان کی ایسی کیفت تتا فرمائی ہے اگر وہ خلافی شریعت مجلس میں بیٹھے اس کا نام بکار کر اس کو آواز آتی ہے کہ اس میں من بیٹھو اس میں نکلتا تھا اور ایسے ہی تحجد کا وہ پابند ہے الحمدللہ تحجد کے وقت کیا ہوتا ہے نہ اس کو اب گڑی رکھنے کی زودت ہے نہ موبائی تو باقیدے کا کون آتا ہے واللہ واللہ دروازے پر اس کا نام لے کر نام لےنا اس کا پسند چاہتا نہیں ہوں کہ یہ چیزیں تو پوشیدہ ہی رہنی چاہیے تو باقیدے اس کا نام لے کر دروازے پر ٹھک ٹھک ہو جاتا ہے ابتداء میں تو وہ دیکھتا تھا جاتا تھا ارتا تھا کون مجھے بلا رہا ہے اس وقت وہ جب دیکھا وہاں کوئی نہیں پھر مجھے اس نے مجھے فون کیا کہ باقیدہ روزانہ ٹھک ٹھک ہوتا ہے میرا نام بھلا کر تو میں اٹھکے چاہتا ہوں کوئی نہیں میں نے کہا آپ دروازے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے تو اصل میں آپ کو اس وقت اٹھانا مقصود ہے آپ کو اس وقت اٹھکے تحقید پڑ لیتا ہے تو اس وقت وہ یہ کہ جو لائٹ ہے اس کو آف کر لیتا ہے اپنا معمولی ساتھ مہا لالٹی رکھا ہے تاکہ اور لوگوں کو خلل بھی نہ ہو جائے تو وہ تلاوت کرتا ہے آپ تلاوت کر لے تو خود بتایا کہ اچانک غیب سے ایک لائٹ میرے اس قرآن پا کے اوپر پڑتی ہے کون ڈالتا ہے مجھے معلوم نہیں اور جتنے پڑتا رہتا ہوں وہ بلکل وہ لائٹ سطر کے برابر برابر پہنچ دیتی ہے جہاں تکیمی تلاوت کرتا رہتا ہوں تو اس طرح سے جہاں بھی گناہ کا کام تہی ہو تو اس کو وہاں رہے تو رکھنے نہیں گیا گیا تو ایک مرتبہ یہاں آیا ایسے عجیب دو تین باتیں کی جتنا وہاں مجھمہ تھا سب سرناتہ میں پڑ گیا کہنے لگے کہنے کی میں مہا سی جازتی بنا کرنا میں مہا سی جازت بنا کرنا اس انداز سے بتایا گوئے کی جیسے اس کو ایک کہشت آئی ہوگی سب لوگوں کے اوپر میں مہا سی جازت بنا کرنا تو میں نے اس سے بتایا تھا نام لے کر میں نے کہا ذکر کرتے ہوں وہ لوہری کا کام کرتا ہے بناو نہیں ہے چونٹ چک انتائیں کہنے کے پھر کیا ذکر کر خاروان دے شکر کرن خاروان دے شکر کرن سوری وہ جو دے شکر کرن ایسی کیشت اس کے اوپر تاریح ہو گئی ہے گویا کہ بلکل اس کا ایسا لگتا ہے کہ میں کیسے بنا کروں تو اتنا اس کے ہزار اس کا ہوا ہے سپتے ایسا نہیں کہا حالانکہ پڑا ہوا کچھ نہیں محنت اللہ تعالیٰ دائے نہیں کرتا لیکن یہ سب اس لئے ہے اس طرح سے دو چیزیں ہوں ایک تو سنتوں کا اعتمام ہو اور گناہوں کو چھوڑ دے اور ذکر کی کسرت ہو تو بارحال یہ آقا نابدو کو ضرور اس مضمون کو اپنے زیانے میں بٹھانا ہے ابھی نابدو نہیں آیا وہ نابدو نہیں آیا ابھی اس میں آئے گا انشاءاللہ عبادت کہتے کس کو ہیں عبادت عبادت کہتے کس کو ہیں انشاءاللہ یہ مضمون آ جائے گا